نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک اکر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیگ جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہے ہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گے سلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی لگاتار جانکاری ملتی رہے تو چلی دوستو ایک اکر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو دسمبر تک سبھی بھارتی لوگوں کو لگے گی ویکسین ایسا ہوگا سرکار کا دوستو سولہ کروڑ ڈوز کا پلانٹ جی ہیں دیش میں کوویڈ نائنٹین ویکسین کے قلت کے بیچ اچھی خبر ہے کوویڈ ٹاس فورس کے پرموک ڈاکٹر وینوت کمار پول نے کہا ہے کہ دسمبر تک سبھی ناغریکوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے دیش کے پاس پریابت ویکسین ہوگی گرووار کو انہوں نے کہا کہ اگستے دسمبر کے بیچ دوستو سولہ کروڑ ڈوز اپ لفد ہوں گے پول نے کہا کہ اس لحاظ سے ہر بھارتی کو ٹیکہ لگانے کے بعد بھی پریاب ڈوز باقی ہوں گے پریس بریفنگ کے دوران ڈاکٹر وی کے پول نے کہا ہے کہ بھارت اور بھارتی کے لیے اگستے دسمبر کے بیچ کل ملا کر دوستو سولہ کروڑ ڈوز کا نرمان کیا جائے گا اس بات میں کوئی سندھی نہیں ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویکسین سبھی کے لیے اپ لفد ہوگی جنوری میں بھارت نے بھارت تیبائیوٹک کی کو ویکسین اور آکسفورڈ ایسٹروجینہ کی کوویٹ شیل کو منظوری دی تھی بیتے مہینے روس کی سپوتنک فائیو کو بھارت میں آباد کالین اپیو کی عانومتی مل گئی ہے اور پول نے کہا کہ سپوتنک فائیو پہلے بھی بھارت آ چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے تک بازار میں آئے گی ہمیں امید ہے کہ روس سے ملے سیمت سپلائی کی بکری اگلے ہفتے شروع ہو جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو انڈین آئل کے نام پر آیا یہ میسیج ہو جائیں سادھان اس طرح لوگوں سے لوٹا جا رہا ہے پیسا جیہا انڈین آئل کورپریشنل لیمیٹڈ نے ایک الٹ جاری کر کے لوگوں کو سچیت کیا ہے انڈین آئل نے اپنے الٹ میں بتا ہے کہ کس طرح سے انڈین آئل کورپریشنل لیمیٹڈ کے نام پر لوگوں کو چنگل میں پھسایا جا رہا ہے اور ان سے پیسا وصولہ جا رہا ہے اب انڈین آئل نے اس طرح کے لباب نوادے سے بچ نکلے کہا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے اسے بتا جا سکتا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بھی انڈین آئل کے نام پر کوئی میسیج میل یا اپرویول لیٹر آتا ہے تو آپ اسے سافدھان رہیں کمپنی نے ایک فوٹو شیئر کیا ہے اور اسے فیک بتایا ہے دراصل لوگوں کو ایک پیک اپرویول لیٹر دیا جا رہا ہے جس میں تیل کمپنی کی ڈیلرشپ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے اس اپرویول لیٹر میں آن لائن گیس ایجنسی ڈیلرشپ ملنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ویجسٹریشن فیز کے نام پر پیسے مانگے جا رہے ہیں اس میں بینک اکاؤنٹ دیے گئے ہیں اور ڈیلرشپ ملنے کا جہاں سا دے کر پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس لیٹر میں انڈین گیلز کارپریشن بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نام پر لوگوں سے پیسے اٹھے جا رہے ہیں ایسے میں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی میسیج میل یا لیٹر آتا ہے تو آپ کو ساترک رہنے کی آبشکتہ ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بڑا فیصلہ امریکہ میں ویکسین لگوا چکے لوگوں کو ماسک کی ضرورت نہیں دو گس کی دوری کا نیام بھی ختم کام پر لوٹیں گے لوگ جی ہاں کرونا کے خلاف لڑائی میں وہ دیش آگے ہے جہاں ٹیکہ کرن ہو چکا ہے امریکہ میں بھی ان سے شامل ہے اس بیچ امریکہ میں سیڈی ایسیانی کی ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ماسک اور دو گس کی دوری کو لے کر نئی گائیڈلائن جاری کی ہے اس کے مطابق جو لوگ کرونا ویکسین کے دونوں ڈوز لے چکے ہیں انہیں ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو اب دو گس کی دوری کا نیام بھی پالن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ جب اپنے دفتروں میں لوٹ سکتے ہیں اور نیام نتروف سے کام کر سکتے ہیں سیڈی ایس کی اس انڈور ماسک گائیڈلائن کا راشپتی جو بائیڈن نے سواگت کیا ہے بائیڈن نے اسے ایک مہان دن بتایا ہے سیڈی ایس کی گائیڈلائن پر ان لوگوں کو کوویڈ نیاموں کا پالن کرنے کے لئے کہا گیا ہے جنہوں نے ویکسین کے دونوں ڈوز نہیں لیے ہیں بتا دے کہ امریکہ میں بڑی آبادی کو کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں وہاں ایک سو چودہ دنوں میں یہ اپلمدی حاصل جا چکی ہے اب بچوں کو میٹی کا کرنے کی تیاری کی جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ بچوں کو ٹیکہ لگانے کے بعد اسکول بھی کھولے جا سکیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پنجاب میں نرمان کامگاروں کو تین ہزار روپے گزارہ بھتا غریب مریضوں کو مفت بھوجن ملے گا جی ہاں کرونا کے مندے نظر پنجاب کے مکہ منتی کیپٹن امرندر سنگھ نے بھون آویم نرمان کار کلیان بورٹ سے پنج کرت سبھی نرمان کامگاروں کو تین تین ہزار روپے گزارہ بھتا دینے کا اعلان کیا ہے وہی راج میں غریب اور بے سہارا کوویڈ مریض مفت بھوجن پانے کے لئے ہیلپ لائن نمبر 181 اور 112 پر کال کر سکتے ہیں پنجاب پولیس ان کے گھروں تک تیار بھوجن پہنچائے گی کیپٹن بورٹ کے چین مین بھی ہیں اس سمیں بورٹ کے ساتھ راج بھر میں لگ وقت تین لاکھ رجسٹر کامگار ہیں اور انہیں بیٹھک کے دوران کہا کہ تین ہزار روپے کا گزارہ بھتا پندرہ سو پندرہ سو روپے کی دو خسطوں میں ادا کیا جائے گا پہلے خسطرن تجاری کی جائے گی جبکہ دوسری خسپندرہ جون تک ادا کی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ٹیکو کے قلت کئی راجوں میں ٹیکا کرن رکا کہ اندر نے کہا کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں جی ہاں دیش میں ویکسین کی کمی کا اثر اب ٹیکا کرن کو دکھنے کو مل رہا ہے دلی سہیت کئی راجوں میں ویکسین کی پریابت ویسا نہ ہونے کی وجہ سے کئی ٹیکا کرن کے اندر بند کر دیئے گئے ہیں اسی کا پرنام ہے کہ پچھلے ایک دن میں انیس لاکھوں کو ویکسین لگ پایا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ آنکھڑا چوبیس لاکھ تک پہنچ گیا تھا وہیں دوسری لہر سے پہلے دیش میں ہر دین 30 سے 35 لاکھ لوگوں کو خوراک دی جا رہی تھی سرکاری آنکھڑوں کے انصار بیتے دو دن میں ویکسین لینے والوں میں قریب پانچ لاکھ کی کمی آئی ہے اسی کے ساتھ ہی دیش میں اب کل ٹیکا کرن کا آنکھڑا سترہ دشملو سات دو کروڑ پہنچ گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکا کرن ابھی بھی بھارت میں کیا جا رہا ہے حالانکہ سواس منترال نے ویکسین کی کمی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 18 سے 44 ورش کی آئیو والوں کو 30 راجوں میں ٹیکا کرن کیا جا رہا ہے اور 10 راج ایسے ہیں جہاں دیش کا 60 فیصدی ٹیکا کرن کیا جا چکا ہے لیکن راج لگتا ہے کہ کیندر پر آروپ لگا رہے ہیں کہ ٹیکی کمی کے چلتے ٹیکا کرن کے اندر بند کیا جا رہے ہیں اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو کرونا کے خوف کے چلتے ریلوے کو نہیں مل رہی ہیں یاتری ٹرینوں میں لگ رہا ہے بریک جیہاں کرونا سنکرمن کی پہلی لہر کی تلنا میں دوسری لہر کافی تیز ہے دوسری لہر میں لوگ زیادہ بہبیت ہیں کرونا کے چلتے لوگ یاترہ کرنے سے بچ رہے ہیں ٹرین میں یاتری نہیں مل رہے ہیں ٹرینوں میں لگتار یاتریوں کی سنکھا کم ہونے سے ریلوے دھیرے دھیرے کئی روٹوں پر ٹرینوں کے پریچالن پر بریک لگا رہا ہے گروبار کو بھی ریلوے نے چار ٹرینوں کو رد کر دیا ہے وہیں دوسری طرف بسوں میں بھی پریابت یاتری نہیں مل رہے ہیں ریلوے کے عادی کاری کا کہنا ہے کہ کرونا کی پہلی لہر میں ٹرینوں کے پریچالن پر روک لگا دی گئی تھی اس بار ٹرینیں چل رہی ہیں لیکن کرونا کے خوف سے ٹرینوں میں پریابت یاتری نہیں مل رہے ہیں گیا تھوکی ممبئی ہاورا مار پہستیت رائیپور ریلوے سٹیشن سے ایک دن میں کل ایک سو پانچ ٹرینیں تا تھا کل ستر ہزار یاتری سفر کرتے تھے مگر کرونا سنکرمن کے چلتے رائیپور ریلوے سٹیشن سے ورطمان میں صرف پچیس ٹرینیں ہی چل رہی ہیں اور پانچ ہزار یاتری ہی سفر کر رہے ہیں ریلوے کو پریابت یاتری نہ ملنے کی وجہ سے ریلوے دھیری دریٹرین اوپر بریک لگا رہا ہے تاکہ ریلوے کا نقصان سے بچا جا سکے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو دیش کے دس راجیوں میں بلیک فنگس نے دی دس تک جانے اس کے بارے میں سب کو جی ہاں دیش میں ایک اور جہاں کرونا کے سنکرمنے کو حرام مچا رکھا وہیں دس راجیوں میں کوویڈ نائنٹین سے اتپن میکو مائکروسز یعنی بلیک فنگس کا خطرہ بڑتا دکھ رہا ہے اس بیماری سے روگیوں کی آنکھوں کی روشنی جانے اور جبڑے تتناک کی ہڈی گلنے کا خطرہ رہتا ہے یہ اتنی گمبیر بیماری ہے کہ اس میں مریض کو سیدھے آئی سیو میں بھرتی کرنا پڑا ہے گجرات کے ساتھ ہی مہراج دلی، مدھ پردیش راجستان، گناٹا تیلنگانہ، یوپی بیہار اور ہریانہ میں بھی بلیک فنگس کے مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا مریضوں میں پہلے اگر کسی طرح کی کوئی گمبیر بیماری ہے تو اس میں بلیک فنگس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کے اپچار میں اسٹرائیڈ کا اپیوگ اس بات کو دھیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے کئی کرونا وائرس کے مریضوں کو ڈائیوٹیز ہوتی ہے جس کسی بھی مریض کو ڈائیوٹیز کی شکایت ہوتی ہے ان کے بلیک فنگس کے سمسیہ زیادہ دیکھی گئی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں دیش میں اچانک ہو رہی پکشیوں کی رہسمائی موت کئی راج سرکاریں چنت جیہاں دیش میں اب پرواسی پکشی بھی اچانک مر رہے ہیں جس کے سب کو چوکا دیا ہے پچھلے دنوں کئی راجوں میں کووے کی رہسمائی موت سے پرشاہ سن کی چنتہ بڑھ گئی ہیں پکشیوں کی موت کے پیشے بر فلو کی آشنگ کا جاتائی جاری ہے لیکن ابھی تک آدھکار اگویان سامنے نہیں آیا اس لئے پکشیوں کی موت ابھی تک رہس ہی بنی ہوئی ہے بھارہ سرکار ہی محچل پردیش استیت پونگ ڈیام علاقے میں ایک ہزار چار سو سے ادھک پرواسی پکشیوں کی موت سے حیران ہے ایسے میں کانگڑا زلہ پرشاہ سن نے باندھ کے جلائشے میں ابھی کسی بھی طرح کی گھدیوزیوں پر اگلے آدیش تک روگ لگا دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پرچند ہے کرونا کی دوسری لہر مارس سے اب تک میں ہوئی چالیس فی صدی موت جیہاں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر میں درج موتوں کی سنکھیاں میں وہ لیکنی وردی دیکھی گئی ہے دو ہزار بیس میں جب اس مہماری کا پہلا معاملہ ملے تھا اس کے بعد سے اب تک دو لاکھ پچاس ہزار ادھک مریضوں کی کرونا کے قارن موت ہو گئی ہے ان میں سے لگ بگ چالیس فی صدی موتیں اس سال مارچ کی شروعات میں ہوئی ہیں یہ آنکھ لے ڈر آنے والے ہیں آور ورلڈ آنڈیٹا کے نصار دینک ملتیو سنکھیاں بتاتی ہے کہ بھارت میں پورے مہدیب کی تل نامی کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں مریضوں کی سنکھیاں ادھک ہے ایشیا میں روزانہ پانچ ہزار چھسو سے ادھک کوویڈ نائنٹین کی موتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں سے چار ہزارز میں ادھک بھارت میں ہیں بھارت میں موت کے نئے ماملوں میں سساردک آٹسو پچاس موتیں مہراشت میں ہوئی ہیں اس کے بعد کرنا ٹک ہے اور دیش میں کرونا وائرس کا تانڈف تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ نئے ماملوں اور سوس ہونے والے مریضوں کا فاصلہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس سنکرمر سے تین دشملو چار تین لاکھ کے زیادہ ماملے درج کی گئے جبکہ اس دوران سنکرمر سے مقت لوگوں کی سنکھیاں دی ان دشملو چار زار لاکھ سے ادھک رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو پردھان منطری نرین موڈی نے کسانوں کو دی سوغات 9.5 کروڑ کسانوں کے کھاتے میں پہنچے دو ہزار روپے جی ہیں کرونا کی اس سنکر بھرے محول میں کسانوں کے لیے خوشخبری آئے ہی پردھان منطری نرین موڈی نے آج پی ایم کسان سممانی دی سکیم کی آٹھویں قسط جاری کر دی ہے کروشی منطری نرین سنگھ توبہ نے بتایا ہے گیارہ کروڑ بیاسی لاکھ کسانوں نے اس یوجنا کا فائدہ اٹھا ہے ابھی تک 1.16 لاکھ کروڑ روپے کسانوں کو کھاتے میں پہنچائے گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ پردھان منطری کسان سممان نیدی کے تحت کسانوں کے کھاتے میں سالانہ 6 ہزار روپے پرتی قسط دیے جاتے ہیں آج اس سکیم کی آٹھویں قسط جاری ہو رہی ہے پی ایم کسان سممانی دی سکیم کی ساتھویں قسط کے تحت پچھلے سال دسمبر میں 18 ہزار کروڑ روپے کی رقم جاری ہوئی تھی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو آج دستک دے گا چکروارتی طوفان ریڈ الڈ جاری ان راجعے میں بھاری بارش کے چیتاونی دیش میں موسم اب کروڑ بدلنے لگا ہے اور مانسونی گتیوی دیاں شروع ہو چکی ہیں دکشن بھارت میں موسم میں بیدے کچھ دنوں سے لگاتار پریورتن دیکھا جارہا ہے اس بیچ موسم ویبھاگ نے کیرل میں بھاری بارش کا الڈ جاری کیا ہے وہیں کیرل کے پانچ دلوں کے لیے ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق دیش کے دے پشنی میں تٹ پر سال کا پہلا چکروارتی طوفان دستک دے گا لکشو دیب کیرل کرناٹک گوہ مہراشت اور گجرات اس میں پرباوت سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیرل کرناٹک تملناڈو اور مہراشت سمیت کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کی عام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھ اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹھی جانا کاری مل سکے